اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما اس چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل دیوانگی کی بسوڑ نمبر اکیس میں آپ دیکھیں گی کہ حارون کی بھالدہ حارون سے بعد بعد پر لڑنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھ کر میرا دل جلتا ہے میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتی مجھے اسے دیکھ کر غصہ آتا ہے لیکن حارون یہ ساری باتیں خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے تو دوسری جانب حارون کی والدہ حد ہی کر دیتی ہے اور وہ نگین کو بات پار پر ڈانٹنا اور باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ تمہاری جیسی لڑکیاں یعنی جو لڑکیاں ہوسٹل میں رہتی ہیں ان کا کردار کیا ہوگا ان کی اوقات کیا ہوگی اور یہ ساری باتیں نگین کو بہت دکھ درد دیتی ہے ایک دن یہ ساری باتیں حارون اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور حارون اپنی والدہ سے آ کر کہتا ہے اگر آپ کا یہی رویہ ہے نگین کے ساتھ تو میں یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر اس کی والدہ کہتی ہے کہ اب تم اس لڑکی کے خاطر گھر چھوڑو گے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے نگین حارون کو کہتی ہے کہ گھر نہیں چھوڑیں گے ہم یہی پر رہیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ساری باتیں سن کر حارون کی والدہ کہتی ہے ہمدردی حاصل کرنے کا بہت اچھے طریقے تمہیں آتے ہیں نگین لیکن میں بھی تم سے کم نہیں ہوں ہمدردی حاصل کرنے کا بہت اچھے طریقے تمہیں گے